گھس بیٹھیوں کی سیاست آخری سانسوں پر ہے نلائکوں اور دہشتگردوں کی حکومت کا نقصان پورا کرنے کے لیے چالیس سال بھی کم ہے گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے سٹاک مارکیٹ تحریک انتشار کے دور میں ڈوب رہی تھی آج ریکارڈ سطح پر ہے وزیر علیہ پنجام عریب نواز کا تقریب سے خطاب کہا گندم نہ خریدنے پر اپنوں اور غیروں نے بلا تفریق تنقید کی کسان نراز ہوتا تو کارڈ کے لیے بارہ لاکھ سے زیادہ درخواستیں نہ آتی کسانوں کی نرازی کا پروپیگنڈا صرف سوشل میڈیا پر ہوا آپ وزیر آزم کیوں نہیں بنے نواز شریف کا صحافی کے جواب دینے سے گریز کہا امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے لیگی صدر امریکہ جانے کے لیے ائرپورٹ روانہ پانچ دن قیام کریں گے وزیر آزم کل سعودی عرب روانہ ہوں گے ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں شرکت کریں گے 31 اکتوبر کو قطر جانے کا بھی پلان شہباز شریف 11 نمیمبر کو آزربائی جان جائیں گے کوپ 29 کانفرنس میں پاکستان کی نمائند کی کریں گے جسٹس یاہیہ افریدی کی سربراہی میں پہلا فولکوٹ اجلاس ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور پر ہوا جسٹس منصور علی شاہ کے سوا تمام ججز کی اجلاس میں شرکت جسٹس منصور عمرہ دائیگی کے باعث شریک نہیں ہوئے پی ٹی آئی کا ججز تائناتی کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی نے سپیکر کے خط پر دو نام بھیجوانی کی تجویز منظور کر لی ناموں کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی بازابتہ منظوری کے بعد کیا جائے گا کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹس اور شرعی عدالت میں ججز تائنات کرے گا کارکردگی ریپورٹ مرتب کرے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچز بھی قائم کرے گا اجلاس کو بریفی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کے درخواست دائر کر دی ای سی پی کو فوری طور پر فیصلے پر عمل درامت کا حکم دیا جائے سپریم کورٹ سے استعداد عدالت میں جھوٹ کیوں بول رہے ہو جو سچ ہے وہ بتاتے کیوں نہیں ایف آئی نے ائرپورٹ سے حراست میں لیا ڈر دھمکا کر مرضی کا بیان لیا گیا لوگ سرکاری داروں کو صحیح برا بھلا کہتے ہیں لاپتہ شہری سے متعلق کیس میں سندھائی کورٹ کے ریمارکس ایف آئی کو توہین عدالت کو نوٹس جاری کرنے کا انتباہ شہری کی اہلیہ کے کیس ختم کرنے کی استعداد پر درخواست نمٹا دی اور پاکستان ککٹ میں نئی حلچل بورٹ سے اختلافات کے بعد وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مصطفی ٹیم سیلیکشن اور سینٹرل کانٹریکٹ پر اختلاف استیفے کی وجہ گیری کرسٹن نے روان سال اپرل میں دو سال کے لیے عہدہ سنبھالا معاہدے کے مطابق پاکستان میں رہنے سے بھی انکار کیا پی سی بھی نے استیفہ منظور کر لیا جیسن گلیس پی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر بورٹ کے مستقل تقرری کے لیے مقامی کوچی سے بھی رابطے آئینی ترامیم کرنے والی پارلیمنٹ کا وجود ہی غلط یہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی مولانا فضل ایمان کا الیکشن کا مطالبہ جائز ہے عمر ایوک کہتے ہیں پی ٹی آئی میں بانی کے علاوہ کسی لی کا کوئی بلوک نہیں چیف جسٹس یایا افریدی قانون کے مطابق فیصلے کریں گے سلمان اکرم راجہ خود کو ڈان سمجھتے ہیں وقدمات سے کارکنان کا بیڑا غرق ہو چکا اور لیڈر کمروں میں بیٹھے ہیں فواد چودری پی ٹی رہنماؤں پر پھٹ پڑے کہاں ان کے پاس بانی کو جیل سے نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان سے سیاست میں آنے کی اپیر 26ویں آئینی ترمیم 18 سال بعد چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں کامیابی اس کو کسی چیز سے لنک کرنا بڑی خام خیالی ہے لوگ کیا آپ نے دریائے سندھ کی چھے نہروں کا سودا کر لیا صحافی کا سوال سن کر مرادلک شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے بولے 26ویں آئینی ترمیم کو کسی چیز سے جوڑنا خام خیالی ٹیپٹی وزیراعظم کو خط لک کر عرصہ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا 27ویں آئینی ترمیم آنے سے مطالب لاعلمی کا اظہار آئین سے نگران حکومتوں کا تصور ختم کرنے کا مطالبہ کیانگروز کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز بابر آزم شاہی نافیدی نسیم شاہ اور حاضر صوف سمیت سات کھلاڑی آسٹریلیا روانہ محمد رزوان نے قیادت کو اعزاز اور چیلنج قرار دیا کہا کبھی کپتانی کی خواہش ظاہر نہیں کی ذمہ داری اچھی طرح نبھاؤں گا سعودی عرب سے سرماکاری کے لیے ہر ممکن تعاون یقینی بنائیں گے قابل عمل اقدامات سے انویسٹمنٹ کا ایجنٹہ مکمل کریں گے وفاقی وزیر سرماکاری بورڈ و نشکاری اور مواصلات عبداللید خان کی سعودی عرب کے نائب وزیر برائے سرماکاری ابراہیم المبارک سے ویڈیو لنگ پر گفتگو سعودی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کی روشنی میں سرماکاری کے امور آگے بڑھانے کا جائزہ جوائنٹ وینچورز اور ایم ایوز پر تبادلے خیال سپیکر قومی اسملی سے روسی فیڈریشن کاؤنسل کی سپیکر کی ملاقات بہامی تعلقات پر اتمنان کا اظہار روسی سپیکر کا پاکستان کی بریکس میں شمولیت کی مکمل حمایت کا اعلان آیا صادق نے خطے کی ترقی اور خوشالی کے لیے مشترکہ کوششوں کو ناگذیر قرار دیا روس کے سپیکر کی چیئرمن سینٹ سے بھی ملاقات دو صوبوں کے ترجمان آمنے سامنے پنجاب میں سرکاری اسپتالوں سمیت تمام ادارے دیوالیا ہو چکے لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا باقی صوبے اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہو بیریسٹر صحیف کی تنقید عظمہ بخاری کا سخت ردعمل کہا مریم نواز فضائی آلودگی کے ساتھ سیاسی آلودگی کا بھی علاج کر رہی ہیں شریف خاندان کے بغض میں لوگ اندھے گونگے اور بہرے ہو چکے دہلی امریت سر اور چندیگر سے سموک کی اینٹری لاہور میں آلودگی خطنہ خط تک بڑھ گئی آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر شہریوں کی آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت پنجاب حکومت نے امرجنسی الٹ جاری کر دیا شہریوں سے ماس پہننے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل سٹاک مارکٹ کا نیا ریکارڈ تاریخ میں پہلی بار اکیانویں ہزار پوائنٹ سے اوپر چلی گئی دورانے ٹریڈنگ ایک موقع پر ہنڈرٹ انڈکس میں ہزار سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہوا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کمیشن ملک بھر میں مہم کا آغاز پنجاب اور سندھ کے وزرائی آلہ نے بچوں کو قطرے پلائے تین نومبر تک ساڑھے چار کروڑ بچوں کو ویکسین پلانے کا عدف مہم میں چار لاکھ سے زائد ورکس شریک ایران کی فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملہ سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی جلاس آج ہوگا خلیش تاون کاؤنسل اور اوائی سی کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مضمت حملہ ایرانی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاورزی قرار ایرانی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصف سے رابطہ اسرائیل کو ہتیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ امریکی صدارتی الیکشن ایک ہفتے کی دوری پر انتخابی مہم زوروں پر نیو یارک میں ٹرمپ کا بڑا سیاسی شو ایلان مسک نے میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگا دیا پینسلوینیا میں کاملہ ہیرس نے میدان لگایا ڈالنڈ ٹرمپ کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا اختتامی لمحات میں محمد صلاح کا گول لیورپول شکست سے بچ گیا انگلش پریمیر لیگ میں آرسنل کے ساتھ مقابلہ دو دو سے برابر چلسی نے نیو کیسل یونائٹڈ کو دو ایک سے ہرا دیا ویسٹ ہیم یونائٹڈ نے منچسٹر یونائٹڈ کو دو ایک سے شکست دی میکسکو سٹی میں فارمولا ون ریس پینکھے کارلوس نے تیز رفتاری میں سب کو پیچھے چھوڑ کر ریس جیت لی آغاز میں دو گاڑیوں کو حادثہ بھی پیش آیا میکسکو سٹی میں فارمولا ون ریس پینکھے کارلوس نے تیز رفتاری میں سب کو پیچھے چھوڑ کر ریس جیت لی آغاز میں دو گاڑیوں کو حادثہ بھی پیش آیا موسیقی